قرآن مجید میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر سیونٹی ٹو میں لَقَدْ قَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيُّ بْنُ مَرْيَمَةِ وہ لوگ قفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہے عیسیٰ علیہ السلام مرے مرے سلام کے بیٹے وَقَالَ الْمَسِيحِ لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کے بیٹو اے بنی اسرائیل اُعْبُدُ اللَّهِ عبادت کرو اللہ کی ربی وربکم جو میرا عرب ہے اور تمہارا عرب ہے اِنَّو مَشْرِقْ بِاللَّهِ اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْجَنَّةِ اللہ آپ کے لئے جنت حرام فرمائیں گا آپ کے لئے جنت سورگ حرام ہے وَمَا وَهُ النَّارِ وَمَا لِزْظَلِمِن مِنْ اَنسَارِ اور آپ کے لئے صرف دوزق کی انگار ہے اور آخرت میں کوئی بھی آپ کا مددگار نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّو مَشْرِقْ بِاللَّهِ اگر اللہ کے ساتھ کوئی بھی کسی اور کو شریک کرتا ہے فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْجَنَّةِ جنت ہیون پیرڈائز اس فوربین فورم جنت اس کے لئے حرام ہیں سورگ اس کے لئے حرام ہیں وَمَا وَهُ النَّارِ وَمَا لِزْظَلِمِن مِنْ اَنسَارِ اور وہ دوزق کے آگ میں دالا جائیں گا اور اس کے لئے آخرت میں کوئی بھی مددگار نہیں رہے گا افسوس کی بات ہے کے حرام ہیں